اور اب بڑھتے ہیں آگے بابا کے جس بلڈوزر موڈل کو بیٹیوں کے گنہگاروں پتھر بازوں اور مافیاوں کے خلاف انصاف کر پرتیق بتایا جا رہا تھا اس پر بین لگانے کے لیے بھائی جان سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں دراصل بلڈوزر ایکشن کے خلاف مسلموں کا ایک بڑا سنگٹن جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں عرضی دی ہے یعنی دیش کی سب سے بڑی عدالت میں اب بلڈوزر پر حکمران اور بھائی جان آمنے سامنے ہیں اور بلڈوزر پر سروتشی نیالے کا فیصلہ کچھ گھنٹوں میں ہی آنے والا ہے کیا اب یوگی عادتنات موعد خان جیسے دوشکرمیوں کے ٹھکانوں پر بلڈوزر نہیں چلاف آئیں گے کیا بابا کا بلڈوزر بیتیوں سے درندگی کرنے والے اور پتھر پھینکنے والوں کے گھروں پر نہیں چلے گا بلڈوزر مانگا دیا یہ ماں پیار آتنگبادیوں کا سب سے اچھا اپچار ہے کیا اترپردیش پہ اب کوئی نیا اکبر نگر اتھکرمڑ کے نام پر بلڈوزر کی چپیٹ میں نہیں آئے گا کسی کے گھر کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے کس بونیات پر کیا مطلب پردیش پہ پولیس پر پتھر پھینکنے والے حاجی علی جیسے ویلن اب بلڈوزر سے بچ جائیں گے کیا راجستان میں نابالک ہندو چھاتر کا ہتیارہ یا کہیں ایسے مجرم بلڈوزر ایکشن سے بچ جائیں گے سوال ہی سوال ہے اور یہ سوال سب سے سیادہ انہی تین راجیوں کو لے کر ہیں اترپردیش، مدھیپردیش اور راجستان کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں تین بڑی گھٹنائیں ہوئے ہیں یوپی کے آیودھیا میں گینگ ریپ آروپی موہد خان کی بیکری اور شاپنگ کامپلیکس پر بلڈوزر چلا تھا ایمپی کے چھترپور میں انس پر پتھر پھیکٹے کے آروپی ہاچی علی کا بیس کروڑ کا گھر پیلے پنجے سے توڑا گیا تھا اور راجستان میں ایک نابالک ہندو چھاتر کی چاکو مار کر ہتیا کرنے والے لڑکے کے ٹھکانے پر بلڈوزر ایکشن ہوا تھا ان تینوں ہی راجعوں میں تین باتیں کومن ہیں پہلا بلڈوزر ایکشن دوسرا تینوں آروپی مسلم اور تیسرا بلڈوزر ایکشن والے تینوں ہی راجعوں میں بی جی پی کی سرکار ہے انہی گھٹناؤں کو آدھار بنا کر بھائی جان نے بلڈوزر ایکشن کے خلاف جنگ چھر دی ہے حالانکہ جنگ کا یہ طریقہ قانونی ہے مسلم سنگٹن جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں عرضی ڈالی ہے مسلم پکش کے مطابق دو ستمبر کو دیش کی سب سے وڑی عدالت نے بلڈوزر ایکشن پر سنوائی شروع ہوگی خود جسٹس بی آر گبائی نے یہ بھروسہ دیا ہے جن کی بینچ میں بلڈوزر سے جڑی لمبت یا چکا کی سنوائی ہونی ہے آج پہلے موف کیا گیا اور دو سپٹمبر دو ہزار بائیس کو جو ہے اس کا نیکس ٹیٹ خیارنگ کے لئے فکس کیا گیا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں بھائی جان اور بیجے پی شاسط راجیوں کے حکمران ان کے بیچ بلڈوزر پر زبانی جنگ لمبے سمائے سے چلتی آ رہی ہے بھائی جان کہتے ہیں بلڈوزر صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا ایک ہتھیار ہے حکمران کا ترک ہے کہ بلڈوزر ایکشن کا جاتی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی جان کہتے ہیں کہ اگر کوئی پتر باز ہے دنگائی ہے تو قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دو خکمران کی دلیل ہے کہ گھر تو اسی کا توڑا جاتا ہے جو عوید طریقے سے بناتا ہے لیکن اب بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ میں سنوائی کی تاریخ نزدیک آتے ہی بھائی جان کی امید پڑھ گئی ہے اندوستان میں دو قانون اب صاف نتر آنے لگ گئے مسلمانوں کے لئے الگ اور باقی سماس کے لئے الگ یہ کیسے اس ملک میں ایسا ہو سکتا ہے جہاں سبیدھان نے سب کو برابر کا رائٹ دیا ہے برابر کا حق دیا ہے تو اس ملک میں اس طرح کی راز نتی کا کر رہے گی تو اس ملک کی کیا شکل آگے جا کے بن سکتی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور سپریم کورٹ کو چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اس پہ وہ اپنا نرنے دیں تاکہ اس ملک میں ہونے والی تمام طرح کی اس طرح کی ناجائز حرکتیں ان پہ بہن لگے یہ تو بات ہوئی مسلم دھرگ گروہوں کی اب آپ کو لکھاتے ہیں یوپی کے مسلم محلوں میں عام مسلمان بابا کی بلڈوزر ایکشن پر کیا کہہ رہے ہیں ایک گھر کو مکان کو بنانے کیلئے پوری فیملی کا مدت ایک زمانہ گزر جاتا ہے ایک مکان کو بنانے میں اور یہ ظالم حکمران ایسے ہیں کہ گھر توڑ دیتے ہیں ایک منٹ نہیں لگتی ان کو ملڈوزر چلانے میں آر اوپی اگر ایک ہے تو آپ پانچوں کا گھر گرہ دیتے بلکل خلات ہے چھوٹے جو بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے اور باقی جو جن کے جو live circle ہوتا ہے ان کے بھی بہت disturbance ہوتا ہے یہ کاروائی جو کی جاری وہ بلکل صحیح کی جاری ہے جو دوسی ہے اس کو سخت سخت سجد دو مگر یہ کسی کا مکان گرہ دینا کسی کی دکان گرہ دینا بھائی جان کی امیدیں اس لیے بھی بڑھی ہیں کیونکہ حال ہی میں کامڑ یاترہ کے روٹ پر دکاندار کی نیم پلیٹ لگانے کو لے کر سپریم کورٹ نے یوگی سرکار کو جھڑکا دیا تھا یوگی سرکار نے دکانوں پر دکاندار کو نیم پلیٹ لگانا ضروری کر دیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اس فرمان پر روک لگا دی تھی جہاں تک بلڈوزر موڈل کا سوال ہے تو دیش میں بلڈوزر موڈل یوگی آدھتینات نے کر آئے ان کے شاسنکال میں سال 2017 سے جون 2014 تک کئی مافیا گینگسٹر پتھرباز دنگائی اور دشکرمیوں کے گھر بلڈوزر سے توڑے گئے ہیں اس دوران قریب 12,000 کروڑ روپے کی سمپتی بلڈوزر ایکشن کے ذریعے سیس کی گئی یا دھست کی گئی سال 2021 تک 67,000 اکر زمین کو بلڈوزر کے ذریعے اتی کرمن مکت کیا گیا ان میں سے کئی ایسے ماملے ہیں جہاں کورٹ نے عویت قبضہ ہٹانے کا نردیش دیا اور اس نردیش کو مانتے ہوئے بابا کا بلڈوزر اپنا کام کرنے لگا اب انتظار دو ستمبر کا ہے جب سپریم کورٹ بلڈوزر پر سنوائی کرے گا یورو ریپورٹ سی میڈیا